اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے مسواک کے میڈیسینل اور سائنٹفک فاویت پر سکر کریں گے کہ سائنس کی روشنی میں مسواک کتنا مفید ہے فائدہ مند ہے میں آپ کو بتا دوں مسواک کو ایربک میں سواک کہتے ہیں اردو میں پیلو کہتے ہیں اور جس پیڑ سے پایا جاتا ہے ایربک میں اسے ارک کہتے ہیں ایرمک میں کسا کہتے ہیں ہیبرو میں کسام کہتے ہیں جیپنیز میں کوئیو جی کہتے ہیں ملائیہ انڈونیشن لینگویج میں اسے کوئیو سگی کہتے ہیں اور لیٹن میں میسٹک کہتے ہیں اگر مسواک پیلو کا نہ ملے تو نیم کا ہم استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈبلو ایچو کے ریسرچ کے مطابق 1986 اور 2000 میں اسے اورل ہائیجن اورل ہیلتھ کے لیے بہت مفید قرار دیا گیا داتوں کے لیے مسئولوں کے لیے موہ کے لیے یہ بہت بہترین فابط کیا گیا میں آپ کو بتا دوں اس میں بہت سارے فواید ہیں اس میں بہت سارے بائیو ایکٹیو مٹیریلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ایکسٹریکٹ موجود ہیں جو موہ کی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہیں اس کا بٹینیکل نیم ہے ساروڈورا پرسکا اور یہ anti-oxidant انجائم اس میں پایا جاتا ہے anti-microbial anti-inflammatory anti-ulcer anti-cancer anti-diabetic anti-hyperglycemic anti-hyperlipidemic anti-carcinogenic sedative enologesic اس کے ساتھ انجائم انہیویٹنگ پاور پایا جاتا ہے جیسے ہم اس کا استعمال موہ میں کرتے ہیں تو اس سے saliva تھوک یعنی لار پیدا ہوتا ہے جس سے موہ میں جو acid کھانے کے سڑنے سے جو پیدا ہوتا ہے جو داتوں پر attack کرتا ہے cavity بنتی ہے وہ رک جاتی ہے اس کے ساتھ اس میں 19-19 bio-active compounds بائی جاتے ہیں جو anti-bacterial ہیں WHO research کے مطابق یہ anti-bacterial compound tartar اور plaque formation کو رکھتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم دو بار استعمال کرے کیونکہ plaque bacteria acid 24 گھنٹے میں پیدا کرتا ہے اگر ہم اسے دو بار استعمال کریں گے تو وہ acid جو بننے والا تھا نہیں بنے گا اور ہمارے مسوڑے ہمارے داعت محفوظ رہیں گے helitosis جسے کہتے ہیں موہ سے بدبو آتی ہے میں آپ کو بتا دوں امسواک کرنے سے اس میں essential flanwide ہوتا ہے اس کی وجہ سے موہ میں خوشبو آتی ہے ہلکا ایسا خوشبو ہمیشہ رہتا ہے اس لئے جب ساس لیتے ہیں تو ساس میں بدبو کے بجائے خوشبو آتی ہے میں آپ کو تو اس میں antibacterial antiviral compounds بائے جاتے ہیں tartar plec formation کوئی روکتا ہے cavity بننے نہیں دیتا ہے اس کے ساس جنجیویٹس اور advanced stage کی بیماریا پیریڈانٹائٹس جسے کہتے ہیں یہ ہونے سے انسان بچ جاتا ہے اور اس کے مسوڑے اس کے دانت اس کے گمس محفوظ رہتے ہیں اچھی کنڈیشن میں رہتے ہیں یہ نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ antioxidant bacteria جو اس میں پایا جاتا ہے paroxidase catalyze اور polyphenol oxidase کی cancer tumor کو روکتا ہے mouth cancer کو روکتا ہے اور یہ نہیں scientist alali alafi نے کہا اس کا extract جو ہے inflammation کے لیے درد کے لیے سوجن کے لیے bleeding کے لیے کارگار ثابت ہوتا ہے سوجن درد سب دور ہو جاتا ہے famous dentist tantist مجید المدنی کا ماننا ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں اس میں ستر benefits ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب انسان اسے استعمال کرتا ہے تو gums healthy ہوتے ہیں دات ٹوٹتے نہیں سڑتے گلتے نہیں خون نہیں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ مسوڑ مضبوط ہوتے ہیں ہیں اچھی خوشبو مو سے آتی ہے کیونکہ اس میں flanoyed ہے silica ہے تمام chemicals موجود ہیں اس میں alkoolide ہونے کی وجہ سے antibiotic property ہے flanoyed ہونے کی وجہ سے essential oil ہے مو سے خوشبو آتی ہے kersium chloride kersium fluoride کی وجہ remineralization of tooth structure ہوتا ہے دات جو ہے اپنے آپ repair کر لیتے ہیں silica ہونے کی وجہ سے جو داتوں میں stains ہوتے ہیں کالے دھبے ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں یہ abrasive کا کام کرتا ہے stain نکالتا ہے tining کی وجہ سے جب cut ہوتا ہے تو خون کا رساو خون کا بہا رک جاتا ہے اور اس میں fluoride ہوتا ہے جس کی وجہ سڑتے گلتے نہیں اس کے علاوہ ریزن ہوتا ہے ریزن دات کو کوٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ اس پہ اٹیک نہ کر سکے تو پتہ چلا کہ موہ میں سات سو ترہ ترہ کے بیکٹیریا ہیں جی وار جن میں سے کچھ تو بہت ہرم فل ہے نقصان دے ہیں لیکن جب ختم ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریا کا اٹیک جو داتوں پر ہوتا ہے اس سے دات محفوظ رہتے ہیں اور اٹیک نہیں ہو پاتا ہے اس کو پریونٹ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ مسواق دینی دنیاوی دونوں طرح سے بہت بہت مفید ہے اسی لئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی سلام چودہ سو سال پہلے اعلان فرما رہا ہے اسواق متحرت للفمی مردات لرب مسواق موہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ رب العزت کے رضا مندی حاصل ہوتی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے پہلے مسواق کرو مسواق کریں گے تو موہ صاف ہو جاتا ہے ہم جانتے کہ جب ہم وضو کرتے تو چہرہ دھوتے ہیں موہ دھوتے ہیں اور جب چہرہ دھوتے ہیں تو داڑھی پیاریوں سے محفوظ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے وضو کرنے کے پہلے مسواق کریں اور نماز پڑھنے کے پہلے مسواق کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر دشواری ہوگی تو ہم ہر نماز کے پہلے اپنے چاہنے والے امتیوں کو کہتے کہ وضو کے ساتھ تم مسواق بھی کرو یعنی پنچ وقت وضو پنچ وقت مسواق اس سے نماز میں چاشنی پیدا ہوگی اور چہرے پہ نور پیدا ہوگا سائنٹیس علالی اللہ فی نے کہا ان کے ساتھ ڈاکٹر ماجد ڈینٹس نے کہا کہ مسواق کرنے سے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دانت گم مسوڑے سے مجبوط ہوتے ہیں موہ کی تمام بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں اس سے اللہ کے رضا مندی حاصل ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ